بابر آزم کے خلاف ایجنڈا چلانے والوں کو ساپ سنگ گیا ہے وہ اس لیے کیونکہ آئی سی سی نے بابر آزم کو ایک بڑا اوارڈ دیا ہے اوارڈ یہ ہے کہ اوڈی آئی ٹیم آف دی ائر کا جو ہے ان کو کپتان بنایا گیا ہے جی ہاں بلکل صحیح سن رہا ہے انہیں کپتان بنایا گیا ہے اوڈی آئی ٹیم آف دی ائر یعنی دوہزار بائیس میں اگر کسی کپتان نے سب سے بڑھیاں اپنی کپتانی میں اپنی ٹیم کو میچیں جیتا ہے تو وہ ہے بابر آزم اور ایسا لگاتر دوسرے سال انہیں یہ اوپ لپ بھی حاصل ہوئی ہے یہ ریوارڈ ملایا ہے آئی سی سی کی طرف سے بتا دے کہ بابر آزم نے بطور بلے باز بھی انہوں نے پچھلے سال چھہ سو انیاسی رن بنائے لگوہ میں چوراسی پچاسی کاؤن کا ایوریج بھی رہا بیٹنگ ایوریج بھی رہا اور کون بھول سکتا ہے آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے دو سنچوری بنائی تھی تیز ترار سنچوری بنائی تھی اور اپنی ٹیم کو جیت بھی دلائی تھی آسٹریلیا کے خلاف اس گھریلو سریج میں بابر آزم نے اکیلے دو سو چھہتر رن بنائی تھی اور انہیں پلئر آف دا سریج کے آوارڈ سے نواز آ گیا تھا بابر آزم کے اس شاندار پرودرشن کے بدولت ہی انہیں نہ صرف اوڈی آئی ٹیم میں جگہ ملی ہے بطور بلے باز بلکہ انہیں لیڈ کرنے کا بھی موقع ملا ہے اور لگاتار دوسرے سال تو میرے خیال سے جو ابھی پچھلے دنوں سے کچھ مہنوں سے کچھ ہفتوں سے لگاتار یہ بات چل رہی تھی کہ بابر آزم کو بطور اوڈی آئی کپتانی چھوڑ دینی چاہیے بلے بازی پر فوکس کرنی چاہیے میرے خیال سے ان لوگوں کو جواب مل گیا جو ان کے خلاف ایجنڈا چلا رہے تھے جب آئی سی سی نے خود انہیں سب سے بہتر کپتان مان لیا ہے اوڈی آئی ٹیم آف دی ایر کا انہیں کپتان بنا دیا تو میرے خیال سے یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے آئی سی سی کی طرف سے بھی کہ یہ جو بندہ ہے یہ کمال کا کپتان ہے اپنی ٹیم کے لیے فلال اچھا کر رہا ہے رنز بھی بنا رہا ہے پریشر ابزور بھی کر رہا ہے باقی بلے واجوں کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے تو ایجنڈا والے ایسے ہی چلاتے رہیں گے اور بابا رازم اسی طریقے سے پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں گے اپنی ٹیم کا نام روشن کرتے رہیں گے یہی خبر تھی مجھے لگا کہ آپ کو بتانا ہے ضروری ہے تو سوچا ہم نیچے رویس پر ویڈیو بنا لیتا ہے کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو آپ ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا من کرے تو کر لیجے گا